گوبارہ اڑتا ہے اس ہوا سے جو اس کے اندر بھری جاتا ہے ہمارے اڑتا ہے ہمارے اڑتا ہے ہمارے بہت سارے بھائیوں نے ہمارا ساتھ دیا جب وکٹ بنانے کے لئے آتے تھے تو کئی دفعہ یہاں پر ہمیں جو چیز ضرورت پڑی منشی نمان صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے ہمیں معیہ کی ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں تینکیو ویری مچ نمان بھائی آپ کی اور آپ کی ٹیم آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ ہم نے جب بھی آپ کو بلایا آپ یہاں پہ پہنچے جو چیز ہم نے آپ سے مانگی وہ آپ نے دی آپ کے ہمارے بھی آپ کے ہمارے بہت ساتھ دیر سے شکر گزار ہیں جی تینکیو ویری مچ جزبہ سپر لیگ کا چمپئن بننا ہر کسی کا خواب ہے کس نے سوچا تھا کہ بوچھان ٹائگر جب پہلا مینج لوس کریں گے تو یہی یہ ٹیم اٹھانے والی ٹیم ہوگی بوچھان ٹائگر کے کپتان چمپئن آف جنگا سپر لیگ رڈیشن پری ٹی ترافی بسن کریں گے عزت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اس لیگ کے وینرز تماشائی اپیشلز اور مزبان لمان صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے جب میں گراؤنڈ پہ تشریف لیا تو مجھے آواز آئی کہ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی میں اس کی تھوڑی سی تحصیح کرتا جلوں میں مہمان خصوصی نہیں ہوں میں ایک ادنا سا مزبان ہوں اور خوش قسمت میں زبان ہوں جس کے پاس دور و نزدیک سے اتنے اچھے اور بہترین قسم کے کھلاڑی اس پورے دو ماہ میں تشریف لاتے رہی میرے لئے میرے لئے ہر وہ شخص جو اس گراؤنڈ میں آیا وہ مہمان خصوصی ہے چاہے وہ پلئر ہے چاہے وہ تماشائی ہے کسی بھی قسم کا کانپیپیشن جس نے اس لیگ میں کیا میرے لئے وہ سارا آنکھوں پر اور وہی اصل میں مہمان خصوصی ہے اللہ پاک آپ سب کو سلامت دیکھیں ایک بات زمناً کہتا چلوں کہ میں جب یہ سارا افزرب کر رہا تھا یہ جوش یہ جذبہ تو مجھے ایک واقعہ جا گیا کہ ایک کہنی آرٹیکل میں میں نے پڑھا تھا اور میں اس کو کو ریلیٹ کر رہا تھا کہ ایک دفعہ بڑی یورم میں ایک تصل رہی ہے گوروں کی اور کالوں کی بڑا عرصہ رہی ہے وہ کاسٹ کریڈ کا جو سلسلہ رہا ہے وہ پتا ہے آپ کو کہ بہت زیادہ استحصال ہوتا رہا ہے وہ وہاں پہ جتنے بھی نیگرو تھے بلیک کمیونٹیون کا بڑا استحصال ہوا تو میں پڑھا تھا کہ ایک کالا بچہ جو ہے وہ کسی غبارے والے کی ریڈی کے پاس کھڑا تھا اور اسے بڑے غور سے دیکھ رہا وہ رنگ برنگے غبارے بھر بھر کے اڑا رہا تھا تو تھوڑی سی دیر گزری تو وہ پاس گیا اس ریڈی والے سے کہتا ہے کہ کیا انکل یہ جو آپ کے پاس کالا غبارہ ہے کیا اس میں بھی ہوا بھریں تو کیا یہ بھی اڑے گا کیونکہ وہ ایسا سے کمتری کا شکار تھا اسے پتا تھا کالے لوگوں کے ساتھ کتنے مظالم ہو رہے ہیں تو اس کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ شاید یہ کالا غبارہ جو ہے یہ بھی ہوا پرنے ہو سکتا ہے یہ بھی نہ اڑے اس کی قسمت یا نصیب میں بھی اڑنا نہ ہو تو اس ریڈی والے نے بڑا پھر بھر بھر جواب دیو سے کہا بیٹا یہ غبارہ رنگوں سے نہیں اٹھتا ہے غبارہ اڑتا ہے اس ہوا سے جو اس کے اندر بھری جاتی ہے تو نوجوان نوجوان عزرات یہ جو کھلاڑی ہوتا ہے کھلاڑی یہ ایسے نہیں بھیتا ہے یہ رنگوں سے نہیں اٹھتے کھلاڑی یہ حوصلوں سے بنتا ہے بنتا کھلاڑی جب حوصلہ ہو تو پھر میدان میں اترتا ہے اب حوصلہ ہے تو میدان میں اترائے چاہے آپ رنگا پہیں چاہے آپ وینر ہیں آپ کے اندر اس مبارک بارے کی طرح صلاحیت ہے اڑنے کی اور آپ مبارک بار کے مستحق ہیں تمام پلیئر اس گراؤن میں اٹھو کہ آپ کے اندر اللہ رب العزت نے وہ صلاحیت ضرور رکھی ہوئی باقی یہ جو کرکٹ ہوتا ہے گیم آف لگ کہتے ہیں کوئی دن ہوتے ہیں کچھ محنت بھی ہوتی ہے کچھ نصیب بھی ہوتے ہیں تو برحال برحال وہ چلا بھی دیکھتی ہے کہ اس بندے نے اس کام کے لیے کتنا چلا پیشی کی ہوئی ہے تو ایک چیز میں نے اور نوٹ کی ہے شاید آپ نے بھی دیکھی ہو میری معلومات کے مطابق جو رنر اپ ہیں وہ شاید دوسری تحصیل سے ہیں تحصیل پیڈی سے ہیں وہ یہاں پہ کھلنے آئے ہیں اور جو وینر ہیں وہ اس سے بھی دور ہیں وہ دوسرے کسی زلے سے ہیں تو اتنے دور سے آپ جو جتنے دور سے آیا ہے اللہ رب العصر نے اسے اتنا ہی نوازا ہے ایک اپنے پٹوان سے چھوڑ کر منعات سے اٹھا ہے تو میز ڈیٹ کے اس کا اوصلہ اور زیادہ بلندہ ہے اس لیے وہ اتنے دور آ کے وہ کھیلا ہے وہ سفر کی صحبتیں بھی اس نے جیلی ہیں اور تھکاوت بھی اور اس کے بوجود یہاں پہ آ کے دو دو میچ کیڑنا کافی آپ لوگ بہمت ہیں آپ قابل تحسین ہیں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں اسی طرح یہ یہاں پہ رونکے لگائے رکھیں اس کرکٹ گراؤنڈ کے لیے یہ آپ کا اپنا گراؤنڈ ہے اور آپ ہی اسی چلانے والے ہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں اسی طرح آباد رکھیں بہت 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 بار بچھال ڈاگلز کے لیے رنر آپ کے لیے جو رہتا سے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا کھیلا آپ نے بڑا ٹف بڑا آخری بار تک آخری اور تک کیا تو یہ بہت اچھا میچ بھی ہمیں دیکھنے کو ملان کو ملان ہم آپ کے احسان مند ہیں کہ آپ لوگ ہمارے پاک استنا عرصہ تشریر لاتے رہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں و السلام و رحمت اللہ برکا بہت 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 شکریہ بھائی جان ایک خصوصی اننونسمنٹ کہ آج کے مزبانے خصوصی جو ہیں وہ میرے پڑے بھائی ہیں بنا مجدباد نالب صاحب مزبانے خصوصی میمانے خصوصی نہیں ہیں اور جو میمانے خصوصی تھے وہ آجیہ رحمت بخصر خان صاحب تھے وہ آئے تھے اور اپنی کچھ مشروفیات کی وجہ سے وہ جلدی چلے گئے تو ان کی جگہ پر ابھی ان کی جگہ تو پوری نہیں کی جا سکتی لیکن جو وینر کا انہوں نے پرائیز دینا تھا وہ سرپرستہالہ دکڑ کھر کر سٹیڈیم جوزی گنام مجتمع طالب صاحب دیں گے اس سے پہلے آقیب گل صاحب کا ایک انام کھینوں کی دنیا ہارٹ بال لیگ کی طرف سے پانچ سو روپے کا انام ہے ناصر سہیر صاحب کی طرف سے آقیب گل کو آر سی سی کے آقیب گل زبردست قسم کی پرفارمس ٹوین کو یہ انام دیا گیا وہ دیں گے اور اب آپ کو مزید انتظار نہیں کرواتے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی چاہتی ہیں چیمپین ٹرافی جذبہ سرپر لیگ ایڈیشن ٹری کی ہیڈ آور کرتے ہوئے فرق عزید عمان رسیب کرتے ہوئے جذبہ سرپر لیگ ایڈیشن ٹری کا چیمپیان بوچھال ٹائگرز بوچھال ٹائگرز بہت 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 کے مستحق ہیں موچھال ٹائگرز اپنی ٹرافی تاکڑ کٹر سٹیڈیم کے سرپرستے علا اگلام مجواہ طالب صاحب سے ریسیب کرتے ہوئے چمپئن ٹرافی جذبہ سپر لیگ ایڈیشن 3 اور ساتھ میں کیاش پرائز بھی ملاہ مجتمع طالب صاحب کی طرف سے اور خوبصورت جذبہ سپر لیگ ایڈیشن 3 کی ٹرافی پوچھار ٹائگر بہت بہت مبارک بات کے مستحق ہیں فرق بھائی آپ سے کچھ تو تین الفاظ جو ہے وہ آپ سے کہنا جائیں گے 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 جائیں گے